ایسے لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں سے کیسے ایوائٹ کیا جائے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اسی ٹاپک پر اسلام ایکم اس is me فتیحاش شراف میں کنسنلٹن سائیکولوجسٹ ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان میں کسی بھی کسی کی کوئی امپتھی نہیں ہوتی دوسروں کے لئے کوئی فیلنگز نہیں ہوتی جی ہاں میں بات کر رہی ہوں انٹی سوشل پرسنالیٹی کی اگر پرسنالیٹی کی بات کریں تو پرسنالیٹی کے جتنے بھی ڈسارڈر ہیں یہ بچپن سے ڈیویلپ ہوتے ہیں انٹی سوشل پرسنالیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں بچپن سے ان کو کنڈکٹ ڈسارڈر ہوتا ہے کنڈکٹ ڈسارڈر ہوتا ہے وہ بچپن سے بچوں میں ہوتا ہے اور ایٹین یئرز کے بعد ان میں انٹی سوشل پرسنالیٹی آ جاتی ہے انٹی سوشل پرسنالیٹی کے اگر سمٹمز پر بات کروں تو ان کی سمٹمز میں آ جاتا ہے فرسٹ او فال یہ دوسروں کو دھوکہ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں خوشہ بہت جلدی آ جاتا ہے ان کو اپنے غلط کام میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی غلط کام کو بڑے دھڑھلے سے کرتے ہیں کسی بھی قسم کے لاؤ کا خیال نہیں رکھتے اگر ٹرافک کے ریڈ سیگنل پر رکھنا ہے تو یہ لوگ کبھی نہیں رکھتے چوری کرتے ہیں غلط کاموں کی طرف انوالف ہوتے ہیں بلکل بھی خیال نہیں رکھتے اگر بچپن میں کنڈکٹی سارڈر کی بات کریں تو کنڈکٹی سارڈر میں وہ بچی آ جاتے ہیں بچپن میں چھوٹے چھوٹے کام کرنا چوریاں کرنا اگر جانوروں کو بے وجہ تنگ کرنا بچپن سے ہی ان کی پرسنالیٹی میں یہ چیز آ جاتی ہے اور at the time 18 years کے بعد ان میں انٹی سوشل پرسنالیٹی آ جاتی ہے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر سار میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر انٹی سوشل پرسنالیٹی جو ہے وہ سوسائیٹی میں کافی زیادہ common ہے اور اگر اس disorder کی بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے acceptance یہ لوگ accept نہیں کرتے ان کو کوئی disorder ہے کیونکہ ان لوگوں میں کوئی بھی شرم کچھ نہیں ہوتی اور نہ ان میں کوئی feelings ہوتی ہے کہ دوسروں کی feelings کو understand کریں اگر یہ لوگ جوری کرتے ہیں کسی کا قتل کرتے ہیں murder کرتے ہیں تو کھلے عام کرتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی بھی feeling کوئی empathy نہیں ہوتی اور اگر ان کے treatment plan پر بات کریں تو ان کے treatment plan میں آ جاتا ہے کہ acceptance آ جاتا ہے یہ لوگ accept نہیں کرتے کہ ان کو کوئی disorder ہے اس لئے یہ treatment کے لئے بہت کم آتے ہیں اور personality کے جتنے بھی disorder ہے یہ سب سے زیادہ زدی اور ڈھیٹ کی سام کے disorder ہوتے ہیں کیونکہ یہ بچپن سے ڈیویلپ ہوتے ہیں فور اگزامپل بچپن سے ایک بچہ جو ہے وہ سچ بولتا ہے تو اس کی personality میں یہ چیز آ جاتی ہے اب ان لوگوں کی personality میں یہ تمام negative چیزیں آ جاتی ہیں جھوڑ بولنا چوری کرنا دھوکہ دینا تو ان کی personality سے یہ چیزیں remove کرنے کے لئے ایک time taking چاہیے ہوتا ہے اگر یہ treatment plan کے لئے آئیں تو اس میں یہی چیز دیکھا جاتا ہے کہ after therapy ان کا response کیسا ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کے لئے کوئی بھی medicine نہیں ہے صرف اور صرف therapy کے ذریعے علاج کرتے ہیں کہ after therapy ان لوگوں کا کیسا response ہے اور خود کو کتنا change کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ خود کو اس چیز کو accept کرتے ہیں کہ ہم نے change ہونا ہے تب ان کی assessment plan اور باقی چیزیں ریو ڈائیٹ نوپسلز کے بات پتہ کرتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہوگی thank you so much